اور اب آج کے دن کی سب سے وشیش بات آج کارتک شکل پکش کی پرتباداتی تھی اور شکل بار کا دن ہے پرتباداتی تھی آج رات گیارہ بچ کر چودہ مینٹ تک رہے گی آج گووردھن پوجہ ہے آج گائے کے گووردھن سے گووردھن کی منوشہ سروپ آکرتی بنائی جاتی ہے اور شام کے سمیں سولہ اپچاروں کے ساتھ اس کی پوجہ کی جاتی ہے کچھ جگہوں پر پروت کے سامان آکرتی بنا کر بھی گووردھن کی پوجہ کی جاتی ہے آج گووردھن بنا کر اسے پھول آدھی سے سجانا چاہیے اور شام کو اچھت ویدھی سے دھوپ دیپ کھیل بتا کے سے گووردھن کی پوجہ کر کے اس کے چاروں اور ساتھ پرکرمہ لگانی چاہیے ویسے تو ماتھورہ اشتر گووردھن پروت کی پرکرمہ لگانے کا ویدھان ہے لیکن جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے وہ گھر پر ہی آج گووردھن کی پوجہ کر کے اس کی پرکرمہ کر سکتے ہیں اس سے واسطوی گووردھن پروت کی پرکرمہ کے سامان ہی پھل بلتا ہے اس سے جیون کی اگتی کبھی کم نہیں ہوتی اور یاترہ سگم ہوتی ہے گووردھن کا یہ تیوہار وائک جانک دشتی سے بھی بہت مہتو رکھتا ہے گرامیر علاقوں میں یا کچھے مکانوں میں لوگ آج بھی اس دن گائے کے گووردھ سے اپنے گھروں کو لیپتے ہیں دراصل بارش کے دوران بہت سے بیکٹیریا یا کیٹانو پیدا ہو جاتے ہیں جس سے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور گائے کے گووردھ میں ان بیکٹیریا سے زردے کی طاقت ہوتی ہے لہٰذا گائے کے گووردھ سے گھر کو لیپنے سے بیکٹیریا یا کیٹانو اپنے آپ مر جاتے ہیں اور کسی پرکار کی بیماری کا خطرہ بھی نہیں رہتا گووردھن پوجہ کو انکوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دن گھروں و مندروں میں انکوٹ کے روپ میں کڑھی چاول باجرہ اور ہری سبجیاں ملا کر بنایا گیا بوجن کھانے کی اور پرساد کے روپ میں بانٹنے کی پرمپرہ ہے کہتے ہیں آج جووکت گووردھن کے پرساد کے روپ میں یہ سب چیزیں کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے یا دان کرتا ہے اس کے گھر میں ان کے بھنڈار ہمیشہ بھرے رہتے ہیں شاستروں کے انسار آج کیا گیا دان اکشہ ہو جاتا ہے اور بھگوان وشنو کا آشروات ملتا ہے انکوٹ کے علاوہ آج گو پوجہ کا وشش مہتو ہے آج گائیوں کو دہا نہیں جاتا بلکہ ان کی سیوہ کی جاتی ہے آج گائیوں کے سینگوں پر گیرو اور تیل اور گیرو لگانا چاہیے اور ان کے کھوروں کو اچھے سے ساف کرنا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے گو ماتا کے آشروات سے آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی سنکت نہیں آئے گا اور آپ کی ترقی ہوگی گووردھن پوجہ کے علاوہ آج ان میں کون سے کاری کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے آج پڑھنے والے یوگ اور نفشتر کی آج رات تین بچ کر نو منٹ تک سو بھاگی یوگ رہے گا سو بھاگی یوگ صدا مانگل کرنے والا ہے ساتھی یہ نام کے انروپ یہ بھاگی کو بھی بڑھنے والا ہے اور وائباہک جیون کو سکھت بنانے والا بھی ہے ساتھی آج دیر رات دو بچ کر تیس منٹ تک وشاکہ نقشت رہے گا آکاش منڈل میں اس سے ستائیس نقشتروں میں سے وشاکہ سولہ ہوا نقشت رہے وشاکہ کا عرض ہوتا ہے ویباجت یا ایک سے ادھک شاکھاؤں والا ویوہ آج کے سمائے سجائے گئے گھر کے دوار کو وشاکہ نقشتر کا پرتیک جنہ مانا جاتا ہے ساتھی ویکنکت کے پیڑ یا سکا سمبند وشاکہ نقشتر سے بتایا گیا ہے ویکنکت بیر جاتی کے انترگات آنے والا ہے کٹیلا جھاڑی دار رکھ ہے اسے کئی ستھانوں پر پندارہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لہٰذا جن لوگوں کا جنو وشاکہ نقشتر میں ہوا ہو ان لوگوں کو آج بھی کنکت کے پیڑ کی اپاسنا کرنی چاہیے اور اسے کسی پرکار کی شرطی نہیں پہنچانی چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں سکھ سمدھی بنی رہے گی تو یہ تھی چرچہ آج پڑھنے والے سو بھاگی یوگ اور وشاکہ نقشتر کی اور اب بات کرتے ہیں آج کے یہ جانے والے انکرتیوں کی بتا دوں کہ آج کے دن کو بلی پرتیپدا کے روٹ میں بھی منائے جاتا ہے آج بلی پرتیپدا کے دن گھروں میں چاول سے راجہ بلی کی پرتیپدا بنانے کی پرمپرا ہے اس پرتیپدا پر پھل پھول رکھے جاتے ہیں اور اس کی ویدھی پورت دھوپ دیپ آدھی سے پوجا کی جاتی ہے شاستروں میں بلی پرتیپدا کو ویر پرتیپدا یا دیوت یعنی جوہ پرتیپدا بھی کہا گیا ہے چونکہ اس دن جوہ کھیلے کی پرمپرا ہے شاستروں میں چرچہ ہے کہ اس دن ماتا پاروتی نے بھاگوان شنکر کو جوہ میں ہرائے تھا ساتھ ہی اس دن پرشوں اور محلاؤں کو نئے کپڑے پہن کر آپس میں جوہ کھیلنا چاہیے اس کے علاوہ آج ابھیانگ اسنان کرنا چاہیے یعنی شریر پر تیل سے مالش کرنی چاہیے اور اس کے کچھ دیر بعد اسنان کرنا چاہیے آج شام کے سمید دیپ دان بھی کرنا چاہیے اور گھر میں دیپک جلانے چاہیے ساتھ ہی آج کے دن سو بھاگیوٹی محلاؤں کو اور پرشوں کو ایک دوسرے کے سامنے دیپک گھومانا چاہیے یعنی ایک دوسرے کے آرتی اتارنی چاہیے آج کے دن ایسا کرسنے کررے سے گھر میں لکشوی ستھائی روپ سے بنی رہتی ہے اس کے علاوہ آج دوپہر کے سمید مارگپالی بندھل کی بھی پرپرا ہے آج باہر جانے والے گھر یا گاؤں کے راستے کو روکنا چاہیے اس کے لئے کش یا اشوک کے پتوں کی رسی بنا کر باننا چاہیے شاستروں کے انسار آج دوپہر بعد آپس میں رساکشی کا کھیل کھیلنا چاہیے ساتھی آج کے دن کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ تھی چرچہ آج کیے جانے والے کرتیوں کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں آج کیے جانے والے وشیش اپائیوں کی آج گووردھن پوجہ کے سمائے جلائے گئے گھی کے دیپک میں دو گنجا کے دانے بھی ڈال دے اور پوجہ کے بعد اس کی دھوپ کو دونوں ہاتھوں سے لے کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے پیچھے کے اور لے جائے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو کبھی کسی پرکار کا بھائی یا روک نہیں ہوگا آج گووردھن پوجہ کے سمائے ایک تھالی میں پانچ کو اونٹی چکر اور پانچ کھوڑیاں رکھیں اور ان کی پھر رولی چاول سے پوجہ کریں پوجہ کے بعد انہیں اٹھا کر ایک لال کپڑے میں باندھ کر اپنی تجوری میں رکھ لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے دھن کے سادھنوں میں بڑھتری ہوگی اگر آپ اپنے جیون میں خوشحالی بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو گائے ماتھا کی سیوہ کرنی چاہیے آج گائے کے ماتھے پر تلک لگا کر اپنے ہاتھوں سے ہر اچارہ کھلانا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں خوشحالی بنی رہ گی اگر آپ کو پیچ سمدھی پریشانی رہتی ہے تو اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے آج کا دن بہت ہی اچھا ہے آج گواردھن پوجہ کے سمائے گواردھن کی آکرتی کے پاس ایک تھالی میں آپ کو رہو جنتر ستھپٹ کرنا چاہیے اور اس کی ویدیور پوجہ کرنی چاہیے پوجہ کے بعد اس رہو جنتر کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لینا چاہیے یا پھر تابیز میں بھر کر اپنے گلے میں تھارن کرنا چاہیے اگر آپ اپنے بچوں کے کریئر کو انت دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو ویشنو مندر میں ہری سبیوں کا دان کرنا چاہیے ساتھی ویشنو جی کے منطر کا ایک سو آٹھ بار جب کرنا چاہیے منطر ہے اوم نمو بھگوتے نارائن آئے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے بچوں کا کریئر خوب انت ہوگا آج گواردھن پوجہ کے سمائے ایک حلدی کی گانٹھ ایک گومتی چکر کوری گنجا پل اور پانچ مکھی رتراکش لے کر ایک پوٹلی بنائیں اور پوجہ کے بعد اس پوٹلی کو اپنے پاس رکھ لیں اس کے کیش باکس میں یا اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں دراصل یہ ساری چیزیں سو بھاگے کو بڑھانے والی ہیں اور ان کو ایک ساتھ رکھنے سے سو بھاگے میں بڑھتری ہی بڑھتری ہوتی ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے سو بھاگے میں بڑھتری ہوگی اگر آپ کو گال بلیڈر سمبندھی کوئی پریشانی بنی رہتی ہے تو آج گواردھن پوجہ کے سمائے گومیت کی اوچت ویٹی سے پوجہ کر کے اسے دھارن کرنا چاہیے آپ چاہیں تو اسے لوکٹ میں ڈلوا کر اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں یا پھر انگوٹھی میں ڈلوا کر اپنی انگلی میں بھی پہن سکتے ہیں آج گومیت دھارن کرنے سے آپ کو گال بلیڈر سمبندھی پریشانیوں سے کافی حد تک رہت ملے گی اگر آپ اندھن کے معاملے میں پہلے سے بہت سمردھ ہیں اور اپنی سمردھی کو یوں ہی بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو مندر میں سوا کلو بادرہ یا چاول کا دان کرنا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی سمردھی بنی رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریوار کے سب سدسیوں کی صحت اچھی بنی رہے تو آج اپنے گھر کے مکھے دوار پر گوبر سے سوستی کچھنے بنائیں اور اس پر تھوڑی سی کھیل چپ کائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے پریوار کے سب لوگوں کی صحت اچھی بنی رہے گی اگر آپ اپنے گھر کو ہر طرح کے سکسادنوں سے بھر دینا چاہتے ہیں تو آج آپ کو باجرے کی کھشوی بنا کر وشنو مندر میں دان کرنی چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا گھر ہر طرح کے سکسادنوں سے سمپن ہوگا اگر آپ اپنے جیون میں مٹھاس بھرے رکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو گووردھن پوجہ کے سمائے جلائے گئے دیپک میں تھوڑے سے کھیل کے دانے بھی ڈالنے چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں مٹھاس بنی رہے گی اگر آپ کی کھانے کے پرتی اروچی بنی رہتی ہے آپ کے سامنے بہت سے چیزیں ہونے کے باوجود آپ کو کسی بھی چیز میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو آج آپ کو چاول باجرہ اور ہری سبجوں کو ملا کر بنا ہوا پرسات کھانا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے کھانے کے پرتی آپ کے روچی پیدا ہوگی اور آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی تو یہ تھی آج کیے جانے والے وشیش اپائیوں کی چرچہ امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا بھرپور لاب اٹھائیں گے